اگلی اپیسوڈ کی کہانی کا مین فوکس رینا چین نام کی لڑکی پر گیا جاتا ہے جو کی کئی سالوں سے کسی طرح کی ریئر بیماری سے جوج رہی تھی تو بیماری کے قارن وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل پا رہی تھی اس کے علاوہ اس کے پڑوس میں یو جی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جس نے ایک دن اپنے گھر کے بیک یارڈ میں رینا کی بوڑی میں موجود کسی طرح کے بلیک ہولز کو دیکھ لیا تھا تو اس سمیں ان بلیک ہولز کو دیکھ کر یو جی کو اپنے گرینڈ پا کی یاد آ جاتی ہے جن کی موت کے سمیں بھی ٹھیک اسی پرکار کے بلیک ہولز تھے جو کی اس سمیں رینا کی بوڑی میں موجود ہیں جس کے قارن یو جی اپنے دوست ہائیڈیو سے اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہائیڈیو کو ان بلیک ہولز کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری تھی کیونکہ اس کی موم کچھ سالوں پہلے رینا کے گھر میں نرسنگ کی جوب کیا کرتی تھی تو وہ رینا کے جنم کے سمیں بھی وہیں پر موجود تھی تو ان کی انسار جب رینا کا جنم ہوا تھا تو تب اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی لیکن اس نے کسی طرح سے خود کو سروائیو کر لیا تھا اب اس کے جنم کے کچھ دنوں بعد ہی وہ بلیک ہولز آنا شروع ہو چکے تھے جن کا آکار دن بر دن بڑھتا جا رہا تھا اس سمیں رینا ان ہولز کے ذریعے سانس لیا کرتی تھی تو ہائیڈیو کو اپنی ماں کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں تھا لیکن تب ہی اسی دوران ہائیڈیو کو یو جی کے روم میں اس کے گرینٹ پا کی ڈیری ملتی ہے جس میں انہوں نے اس بلیک ہولز سے چڑے کچھ ایسے راز کھولے تھے جو کی شاید آگے جا کر ان کی موت کا قارن بنتے ہیں تو ان کی بوڑی میں آئے ان بلیک ہولز کا مین ریزن ایک مسٹیریس جیڑ تھا جسے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہی ان کی بوڑی میں ان بلیک ہولز نے پنپنا شروع کر دیا تھا دیرے دیرے ان بلیک ہولز کا آکار بڑھتا ہی چاہ رہا تھا سمیں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ ان کی یہ حالت اس جیڑ کی وجہ سے ہوئی تھی جس کے کارن انہوں نے اس شرابیت جیڑ کو اپنے گر کی کھڑکی کے باہر فینک دیا تھا حالانکہ اس ڈائیری میں صرف اتنی ہی انفومیشن موجود تھی اب یو جی ایک بار پھر سے اپنے گر کے سامنے رینا کو دیکھتا ہے جو کہ اس سمیں کسی دشا کی اور اشارہ کر رہی تھی لیکن ابھی اسی دوران رینا کو ڈاکٹر اس کی طرف آنے لگتا ہے اس سمیں رینا اس ڈاکٹر کو دیکھ کر جور جور سے چلانے لگتی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر دکھنے میں کافی ڈرانا لگ رہا تھا یو جی کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس جیڑ کے شراب کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسری طرف ہیڈیو کو گھر کے بیہ کی آر میں وہ شرابی جیڑ مل چکا تھا اس سمیں اس نے گلتی سے اس چون کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا جس کے کاران ہیڈیو کی باڈی میں بھی ان بلیک ہولز نے پنپنا شروع کر دیا تھا تو اس سمیں یو جی اپنے دوست کی حالت دیکھ کر کافی جدہ ڈر چکا تھا تو ہیڈیو یو جی سے کہتا ہے جس آدمی کو ہم رینا کا ڈاکٹر سمجھ رہے تھے پوس جیڑ کے شراب کا ہی حصہ تھا جو کی تب تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک وہ شراب کسی اور آدمی کو نہیں چلا جاتا جس کے بعد وہ ڈاکٹر آمنا آدمی ہیڈیو کا پیچھا کرنے لگتا ہے تو ہیڈیو کو اس شہر سے گائب ہوئے کافی سمیں بیچ چکے تھے اور پولیس کو گاؤں کی پاس والی ندی میں ہیڈیو کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے دوسری طرف رینا چین کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے کہانی کے پارٹ ٹو کا مین فوکس ہارو ہی کو اور اس کے پریوار پر کیا جاتا ہے جو کی بیشے سے پپٹ آرٹس تھے ہاری ہی کو کو اپنے پریوار کے ساتھ پپٹ شو پرفارم کرنے کے لیے دنیا کے الگ الگ شہروں میں جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے اس کے زیادہ دوست نہیں تھے لیکن ایک دن ہاری ہی کو کی اس کے نئے سکول میں کنوکو نام کی لڑکی سے اچھی دوستی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے کنوکو کے کہنے پر ہاری ہی کو اس سے اپنا گھر دکھانے لے کر چلا جاتا ہے تو وہ سب کسی بڑی سی بس میں رہتے تھے جہاں پر کئی پرکار کی کٹ پٹلیاں پڑی تھی تو اس سمیں کنوکو کی نظر کسی وشیش پرکار کی کٹ پٹلی پر پڑتی ہے جو کی دکھنے میں انیہ کٹ پٹلیوں سے کافی الگ لگ رہی تھی تو اس پپٹ کا نام جون پیر تھا جس کا دھرامنا چہرہ دیکھ کر کنوکو کافی زیادہ در چکی تھی اب اس شو کو پرفارم کرنے کے بعد ہاری ہی کو اپنے پریوار کے ساتھ اگلا شو پرفارم کرنے کے لئے کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے لیکن ابھی ہاری ہی کو کے پتا کی طبیعت اچانک سے کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے دوسری طرف ہاری ہی کو کا بائی یوکی ہی کو اپنا گھر چھوڑ کر باگ چکا تھا کیونکہ وہ اپنی آگے کی زندگی اپنے حساب سے جینا جاتا تھا اب اس کے چھ مہینے بعد ہاری ہی کو کے پتا کی بھی موت ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہاری ہی کو کا سارا بچپن اپنی چھوٹی بہہن ناٹسومی کی دیکھ پال میں بیٹ جاتا ہے اب ایک دن ہاری ہی کو کی راستے میں جاتے سمیں اپنے بچپن کی دوست یونکو سے ملاقات ہوتی ہے جس کی جوب کی وجہ سے اس کی اس شہر میں بدلی ہوئی تھی اب دیرے دیرے ان دونوں کے بیچ کا رشتہ اور بھی جیدہ گہرہ ہو چکا تھا اس سمیں ہاری ہی کو کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن تب ہی ایک دن ہاری ہی کو کو اس کے بائی کی لیٹر ملتی ہے تو اس نے اس سمیں اسے اور ناٹسومی کو اپنے نئے گھر میں انوائٹ کیا تھا تو ہاری ہی کو نے پچھلے کئی سالوں سے اسے نہیں دیکھا تھا جس کے قارن وہ اپنے بائی سے ملنے کے لیے کافی زیادہ اتیجت تھا اپنا گھر چھوڑنے کے بعد یوکی ہی کو شہر کا کافی امید آدمی بن جکا تھا اس کے علاوہ اس کے بیوی بچے بھی تھے اس سمیں ہاری ہی کو کو اس کے گھر میں جا کر کافی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یوکی اور اس کے پریوار جیوید کٹ پٹلیوں کی طرح گھر کی چھت سے لڑکے ہوئے تھے تو وہ ہاری ہی کو کو بتاتا ہے کہ انہیں چھت کے اوپر کئی لوگ پپیٹس کی طرح کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے میں نے کئی ورکرز کو ہائر کیا ہے کیونکہ ہمیں ایسا کرنے میں کافی اچھا لگتا ہے اس سمیں ہاری ہی کو کو یہ سب کافی عجیب لگ رہا تھا جس کے قارن وہ ناٹ سومی کو گھر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن ناٹ سومی اس کے ساتھ چلنے سے منع کر دیتی ہے جس کے بعد وہ ان سب کی طرح ایک کٹ پٹلی بننے کی ضد کرتی ہے اور اب ناٹ سومی بھی یوکی ہی کو کے پریوار کا حصہ بن چکی تھی دوسری طرف کنو کو ہاری ہی کو سے ملنے اس کے بھائی کے گھر جاتی ہے کیونکہ اس سمیں وہ وہی پر موجود تھا لیکن تبھی اس کا سامنا جون پیئر کے پپٹ سے ہوتا ہے اس سمیں ہاری ہی کو کو کنو کو کے چیخنے کی آواز آتی ہے جس کے قارن وہ دیکھنے کے لیے نیچے کی طرف جاتا ہے لیکن تبھی وہ اپنے بھائی اور اس کے پریوار والوں کو ہوا میں لیراتے ہوئے دیکھتا ہے یوکی ہاری ہی کو کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ جون نے کیا ہے تو جون ایک شراپیت پپٹ ہے جو کی کافی سالوں سے یوکی اور اس کے پریوار والوں کو کٹ پٹلیوں کی طرح نچا رہا تھا تو اس سمیں ہاری ہی کو جون کو پکننے کی کافی کوشش کرتا ہے تو وہ وہاں سے باگتا باگتا کینکوں کے پاس آ چکا تھا جس کی حالت اس سمیں کافی جدہ خراب تھی تو وہ بھی باقی لوگوں کی طرح ایک کٹ پٹلی بن چکی تھی دوسری طرف ہاری ہی کو کسی طرح سے جون کو نسٹ کر دیتا ہے لیکن تبھی جون کے نسٹ ہوتے ہی وہاں موجود یوکی اور اس کے پریوار والوں کی ساتھ سے چلنی بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سب ایک زندہ لاشے تھی جسے جیون کافی ساروں سے کنٹرول کر رہا تھا جس کے بعد اس اپیسوڈ کو وہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ تھی دوستو جون جی اٹو کلیکشن کے پارٹ ٹو کی ایکسپلانیشن ویڈیو کے نیکس پارٹ میں ہم اس کے باقی کے اپیسوڈ کو کور کریں گے تب تک کے لیے آپ اس چینل پر بنے رہیں تینکیو دوستو